بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر ہاتھ دیکھنا کیسا ہے علامہ ابن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ہاتھ دیکھنے کی تقریباً ترتالیس مختلف صورتیں میان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں ہاتھ دیکھنا اپنا ہاتھ جانوروں جیسا دیکھنا خواب میں چھوٹا ہاتھ دیکھنا بڑا ہاتھ دیکھنا ہاتھ بند دیکھنا خواب میں چھوٹے ہاتھ دیکھنا خواب میں ہاتھ زمین پر مارنا ہاتھ کانپنا ہاتھ سن ہو جانا خواب میں ہاتھ سینے پر رکھنا خواب میں کٹا ہوا ہاتھ دیکھنا اور خواب میں ہاتھ ملانا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کوشس خواب کے اندر ہاتھ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بھائی، بزنس پارٹنر یا اپنی پسند کی بیوی پائے گا راحت اور آرام میسر ہوگا اگر کوشس خواب کے اندر اپنا ہاتھ جانوروں جیسا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا رزق بڑھے گا دشمنوں پر غالب آئے گا اگر کوشس خواب کے اندر اپنے ہاتھوں کو بندہ ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص گناہوں سے توبہ کرے گا متقی اور پرہیزگار ہوگا اپنے مالک سے ڈرے گا اگر کوشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا کاروبار بند ہو جائے گا کام میں ناکامی ہوگی یہ خواب بائے سے پریشانی ہے اس لیے اس خواب دیکھنے والے شخص کو صدقہ کرنا چاہیے اگر کشس خواب کے اندر اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے دوستوں سے دور ہوگا دشمنوں کی پیروی کرے گا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ کو بڑا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا رزق زیادہ ہوگا اللہ کا کرم ہوگا اور یہ شخص سخاوت کرے گا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھوں کو بند دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دنیاوی تنگی کا شکار ہوگا پریشان ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ پر بہت سارے ہاتھ دیکھتا ہے تو یہ خواب غم کی علامت ہے اس شخص کو کوئی پریشانی ہوگی اس شخص کا مال ضائع ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ چھوٹے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے بھائی اور بہن نراز ہوں گے اس سے مو موڑیں گے اگر کشس خواب کے اندر اپنا دائیں ہاتھ بڑا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے بھائی یا پارٹنر کا کام نیک ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنا دائیں ہاتھ سنہری دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی دولت ضائع ہو جائے گی اگر کشس خواب کے اندر دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو یہ خواب اس خواب دیکھنے والے کے سنت پر عمل کرنے کی طرف اشارہ ہے اگر کشس خواب کے اندر دشمن کا ہاتھ چومتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی دشمنی ختم ہوگی مسررت اور راحت پائے گا اگر کشس خواب کے اندر زمین پر اپنا ہاتھ مارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص تجارت کے لیے سفر کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سن ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی امیدوں پر پانی پھرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ ہاتھ سے آسمان کو چھوتا ہے یا پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی بات میں اثر ہوگا اس شخص کے کام آسانی سے حل ہوں گے عزت اور مرتبہ بلند ہوگا اگر کوش اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے رسی گر گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بے عزت ہوگا زلط اٹھائے گا اگر کوش اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا کام رک جائے گا اگر کوش اس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے دوستوں کے لیے غم کھائے گا اگر کوشس خواب کے اندر اپنے ہاتھوں کو کابتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص برے کاموں سے بچے گا حلال روزگار حاصل کرے گا اگر کوشس خواب کے اندر اپنا دائیں ہاتھ کٹا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص غربت اور تنگ دستی پائے گا اگر کشوس خواب کے اندر اپنا بائیں ہاتھ کٹا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنی برادری خاندان اور رشتہ داروں سے جدا ہوگا اگر کشوس خواب کے اندر اپنے ہاتھ کو کشادہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص سخاوت اختیار کرے گا پیار اور محبت سے پیش آئے گا اگر کشوس خواب کے اندر ہاتھ گاڑی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو نوکر سے آرام اور راحت میسر آئے گا شادی ہونے کا باعث ہوگا اگر کش اس خواب کے اندر ہاتھ سے مٹی جھارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا مال ضائع ہوگا زلط کا سامنا کرنا پڑے گا ضرورت مند ہوگا اگر کش اس خواب کے اندر اپنے ہاتھ کو مضبوط دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو قوت اور توانائی ملے گی رزق حلال میں برکت پائے گا اگر کشوز خواب کے اندر کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو فائدہ ہوگا اگر کشوز خواب کے اندر اپنے ہاتھ اور موں کو دھوتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص غم سے نجات پائے گا بیماری سے شفاہ پائے گا کرز ادا ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ کو مہنڈی سے رنگا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص خاندان اور رشتہ داروں کا رازدار ہوگا مالدار ہوگا بے فکری سے عمر گزارے گا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں بچو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص لوگوں کو پھنسائے گا منافقت اختیار کرے گا اگر کوشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں پلیٹ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص نوکر بیوی نعمت اور عزت پائے گا اگر کوشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص روب جلال اور دب دبے والا ہوگا بہادر اور شہ سوار ہوگا اس شخص کے دشمن ختم ہو جائیں گے اگر کوشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں ڈھال دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی کو اپنا دوست اور عزیز بنائے گا جس سے اس کو فائدہ ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں زنجیر لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص چور بنے گا گناہ میں مبتلا ہوگا ظالم بد کردار اور بیعزت ہوگا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں کلم لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جج اور بریشٹر مقرر ہوگا کتاب لکھنے میں شہرت ہوگی اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں گلدستہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو جلد خوشخبری ملے گی راحت نصیب ہوگی اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں لاتھی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص عزتدار ہوگا بزرگی والا ہوگا اہدہ یا سرداری پائے گا اگر کشس خواب کے اندر اپنے ہاتھ میں ہنٹر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص ملازمت یا روزگار پائے گا کاروبار اور ملازمت میں ترقی کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ جج نے اس کے ہاتھ کٹوا دیئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کا بھائی یا بیٹا مرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا چمڑا اتار رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنوں پر ظلم کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی اس جگہ پر شادی ہوگی اور اگر کشنس خواب کے اندر اکیلا کسی جگہ پر تالیاں بیٹھ کے مارتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص غم اور تکلیف پائے گا اگر کشنس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ چھری سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی سے جھگڑا کرے گا اگر کوشنس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے کام پر بھروسہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ